اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 28 مئی ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے خان کس طرح سے ٹریپ ہوا ہے خان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے خان کتنی بڑی مشکل میں پھس چکا ہے اور خان کی اس گلتی کی سزا اب عوام کو کتنی بڑی مل رہی ہے کس طرح سے شہباز شریف نے تمام پاکستانیوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور کپتان کے پاس اب راستہ کیا ہے کیا کرنے جا رہا ہے کپتان کیا کرنا چاہیے ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ کپتان سے گلتی ہوئی ہے کپتان کے اندازے گلت ثابت ہوئے ہیں کپتان کو جو گارنٹیز دی گئی تھی وہ ایک دھوکہ تھا کپتان کو جو کہا گیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں اور کپتان واپس چلا گیا یعنی کپتان ٹریپ ہو گیا اب کپتان یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میری تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی میں تو قتل و گارنٹ سے بچنے کے لیے واپس گیا تھا تو یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جہاد ہے جب آپ کہتے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی حقیقی آزادی جا کر ڈی چوک بیٹھنے سے تو نہیں ملتی وہاں تو آنسو گیس بھی ہوتی ہے لاتھی چارج بھی ہوتا ہے ہر طرح کا ظلم و شتم ہوتا ہے اس کے بعد آزادی ملتی ہے اس کے بعد انقلاب آتی ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ بس آپ سکون سے جائیں اور آپ وہاں پہ جا کر بیٹھ جائیں انقلاب بھی آ جائے گا جہاد بھی ہو جائے گی حقیقی آزادی بھی مل جائے گی تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے نہ ایسا ہونے والا تھا اب کیونکہ کپتان یا کپتان کی ٹیم سے ہوئی ہے گلتی اور ہر گلتی کی ایک قیمت ہوتی ہے یہ آپ کو بڑے دل پر ہاتھ رکھ کے سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا یاد رکھئے گا گلتی بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہے لیکن اس گلتی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے ایک قیمت ہوتی ہے ذرا جائیں چودہ سو سال پیچھے گالباً گزوائے گزوائے عود چھڑی ہوئی تھی یا کوئی اور گزوائی تھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے اس جنگ کے اندر ہمارے نبی نے کچھ صحابہ اکرام کو کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا پہاڑ کا درہ ہے اس کو آپ نے کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہے جو بھی ہو جائے لیکن جب مسلمان جنگ تقریباً فتح کر چکے تھے اور اطلاع پہنچی کہ جنگ فتح ہو چکی ہے وہ صحابی بھی اب ذہن میں تھوڑی لالچہ آگئی مالے گنیمت کی یہ آپ کنفرم کر سکتی ہیں مقصد آپ کو سمجھانا ہے مقصد گستاخی کرنا نہیں ہے تو مالے گنیمت کے لیے وہ تمام صحابی وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے مالے گنیمت اکٹھے کر رہے ہیں یا جنگ ہم جیت چکی ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اب لیکن رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ بولا ہوں جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا آپ جیسے ہی وہ درہ خالی ہوا وہ جگہ خالی ہوئی پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دھاوہ بول دیا اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا میرے خیال سے نبی پاک کے دو دانت مبارک بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے آپ زخمی ہوئے تھے تو گلتی کی سزا گلتی کو صحابی کرے اللہ کا برگزیدہ بندہ کرے تو گلتی کی سزا ہوتی ہے اب کیونکہ کپتان نے گلتی کی ہے آپ جناب سزا قوم کو بھی مل رہی ہے اور سزا خان کو بھی مل رہی ہے رانہ سناؤلہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے اب اگر اسلام آباد آنا ہے تو ہیلیکیپٹر پر ہی آ سکتا ہے ہیلیکیپٹر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس دفعہ میں اٹک کا پل پار نہیں کرنے دوں گا پہلے تو جون تو کر کے کر لیا تھا نا اس دفعہ نہیں میں کرنے دوں گا اور پہلے تو چلو چار لوگ آ گئے تھے اب میں کوئی بندہ نہیں آنے دوں گا اب دیکھتے ہیں رانہ سناؤلہ کہتا ہے آتا کون ہے کون اسلام آباد قدم رکھتا ہے کس کی جرت ہے کہ کیپکے سے بھی کوئی اٹک کا پل پار کر کے دکھاتا ہے تو اب رانہ سناؤلہ کہتا ہے کسی کو بلکل بھی اجازت ہی نہیں دیں گے کہ وہ اسلام آباد کی سرزمین پر قدم بھی رکھ جائے تو یہ رانہ سناؤلہ اور پہلے جناب خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں جو صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر پولیس پر خرچ کیے گئے ہیں یعنی ملک مہنگائی اور پیٹرول کی کیا قیمتیں ہیں یہاں پہ چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے اس لانگ مارچ کو خرچ کرنے کے لیے اور قوم پر ظلم کرنے کے لیے خرچ کیا گیا ہے اب ذرا قوم کی چیخیں کیسے نکر رہی ہیں اور کچھ اور مزید خبریں ایک تو یہ ہے کہ آج اتصاب عدالت کے اندر منی لانڈرنگ کیس کے اندر وزیراعظم اور وزیراعالہ دونوں پیش ہوئے یا کسی بھی ملک کے لیے شرم سے ڈو مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ان کا وزیراعظم اور وزیراعالہ وزیراعظم بائس کروڑ کا وزیراعالہ جناب بارہ کروڑ کا وہ جا کے پیش ہو رہا ہے اور فرد جرم اور عبوری زمانت جی چار پانچ دن کے لیے منظور ہوئی ہے یعنی عبوری زمانتوں پر لوگ وزیراعالہ بھی ہیں اور وزیراعالہ کے پاس تو اکثریت بھی نہیں ہے اور وزیراعظم بھی ہیں تو یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ دوم مرنا چاہیے پاکستانی قوم کو بطور قوم اگر ان کے حکمران ایسے ہوں یعنی کسی بھی زندہ دل معاشرے میں ایسے حکمران نہیں ہوتے اور ایسے حکمرانوں کی جگہ تخت نہیں ہوتا بلکہ جیل ہوتی ہے جہاں وہ زندگی بھر گلتے اور سڑتے رہے ہیں میرے کی حال سے خان کے پاس یہ ان کا کرپٹ ہونا ان کا کرپٹ ہونا ان پر کیسز ہونا اور دوسری جو مہنگائی تیلی کی قیمتوں میں تیس روپے اضافہ کیا گیا ہے تیس روپے اور اضافہ کیا جائے گا یہ حکومت کی جانب سے کہنا ہے کہ تیس روپے اور اضافہ کیا جائے گا یہی خان کے پاس اب نکتہ ہے اس نکتے کی بنیاد پر اچھی طرح سے میند کر کے قوم کو دوبارہ متحد کر کے اکٹھے کر کے تین دن کے بعد لائے تو کامیابی مل سکتی ہے خان پنجاب کی قیادت پر بھی گصہ ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ کیوں نہیں باہر نکلے آپ نے کیوں جانبوج کے گریفتاریاں دیں اور آپ کیوں لوگ نہیں نکال سکے اور اب اگلے تین دنوں کے بعد میں بھرپور طریقے سے مکمل تیاری کے ساتھ دوبارہ آوں گا اور اس دفعہ مجھے کوئی بھی روک نہیں پائے گا لیکن ملک کے اندر مہنگائی کی کیا صورتحال ہو گئی ہے پیٹرول میں نے آپ کو بتا دیا تیس روپے مہنگا ہوا ہے تیس اور مہنگا ہوگا اب چیخیں نکلوا رہے ہیں یہ کراچی کے اندر بیس کلو آٹا سترہ سو روپے تک جاب پہنچا سترہ سو روپے بیس کلو آٹا مہینے پہلے یہ آٹا آٹھ سو روپے کا تھا آٹھ سو روپے کا بیس کلو آج ہے سترہ سو روپے کا بیس کلو آچھا جی تیس روپے پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے اس کے بعد ایک اور فیصلہ یکم جولائی سے بجلی سات روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ یکم جولائی سے یہ جون کے مہینہ گزر جائے گا اور اس کے بعد یکم جولائی سے سات روپے فی یونٹ بجلے بھی مہنگی کر دی جائے گی وزیراعظم ہاؤس کی تضیین اور عرائش کے لیے اضافی فانڈز کی منظوری کا امکان آپ جی وزیراعظم ہاؤس کو سجانہ ہے قوم بھوک سے مرتی رہے تباہ ہوتی رہے اور قوم کو کیا لولی پاپ دیا جا رہا ہے دو دو ہزار روپے دیں گے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں کہا تھا ان دو ہزار روپے کا کیا کرنا ہے سارے ہی خرج کر دینی ہے یا ان میں سے کچھ بچانے ہے کتنی بے شرمی کی بات ہے دو دو ہزار روپے دیے جائیں گے خود بھی بیکاری ہیں خود بھی مانگنے والے فقیر ہیں اور قوم کو بھی بیکاری بنا رہے ہیں دو دو ہزار دیے جائیں گے مجھے یہ بتائیں دو ہزار میں کیا ہوتا ہے ایک میڈل کلاس گریب گرہنے کا جو بجلی کا بیل ہوتا ہے اور باقی تمام اخراجات اس کا تو اور گھی گھی جو بے شک ڈالڈا ہو جو بھی ہو وہ بیسک ضرورت ہے پانچ سو چالیس چھ سو روپے تاکہ وہ ملتا ہے تو کیا دو ہزار میں کیا بنے گا خیر وزیر آزم ہاؤس کو سجانا ہے اس کے لیے فانڈز جاری کیے جا رہے ہیں اچھا جی تو یہ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں خان سے گلتی ہوئی ہے انڈری ایسٹی میٹ کیا ہے خان نے خان نے اعتبار کیا ہے اور یہ اعتبار خان کو لے ڈوبا ہے مقتدر حلقوں نے خان کو ٹریپ کیا ہے لیکن خان تو ٹریپ ہو چکا ہے گلتیاں ہو جاتی ہیں بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہیں لیکن عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ سزا یافتہ اور یہ مہنگائی کا توفان برپا کرنے والے کیا یہ قابل برداشت ہیں یعنی یہ خان کی جنگ تو نہیں ہے نا خود بھی تو عوام کو قوم کو شرف مانی چاہیے کہ یہ جنگ تو ہماری ہے پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے مسئلہ تو ہمارا ہے بچے تو ہمارے ہیں مستقبل تو ہمارا ہے تو قوم کو سوچنا ہوگا اور خان صاحب کو پھر سے متحد کر کے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہوگا اور جہاد انقلاب اور ازادیوں میں پھر چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دیکھی جاتی پاکستان زندہ بہت